نحمد و نسلی و نسلیم على رسولین نبی الكریم ناظرین روحانی کلنک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین آج کی گفتگو میں نافرمان بیوی کو فرما بردار بنانے کے لیے تابدار بنانے کے لیے بد مزاج زبان دراس بد کلام کو راہ راست پیلانے کے لیے ایک خوبصورت آسان سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں عمل چند سیکنڈ کا ہے مگر نتیجہ بہت اچھا ہے اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں ہمارے چینل روحانی کلنک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہے قرآن کریم تجویج سے پڑھنا چاہے تو روح القرآن آن لائن انسٹیوٹ جوائن کیجئے تعلیم و تعلم درس و تدریس کے تمام شباجات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں ناظرین جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے آج کا ہمارا عمل بیوی کو فرما بردار بنانے کے لیے تابدار بنانے کے لیے اگر وہ بدمزاج ہے بد کلام ہے زبن درازی کرتی ہے تو اسے راہ راست پلانے کے لیے پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں ناظرین یا مانعو جب شوہر گھر لوٹے بعد نماز عشاء بستر پہ جانے سے پہلے یا مانعو صرف اکیس دفعہ پڑھے پھر اپنے بستر پہ چلا جائے یا مل رزانہ کرے یا مانعو صرف اکیس دفعہ پڑھے رات کو بعد نماز عشاء بستر پہ جانے سے پہلے یا مانعو اکیس دفعہ پڑھ کر بستر پہ چلا جائے رزانہ یہ عمل کرے رات کو یہ عمل کرے انشاءاللہ زبان درازی بد کلامی ختم ہو جائے گی بیوی کی اصلاح ہو جائے گی اس عمل کی برکت سے نہ پلانا پڑے گا نہ کھلانا پڑے گا اور نہ ہی بتانا پڑے گا پلانے کے بغیر بتانے کے بغیر کھلانے کے بغیر آپ پڑھیں اور خوب فائدہ اٹھائیں گھر جنت کی مثال پیش کرے گا اور بچوں کی تعلیم و تربیت پہ جو اثر ہوگا جھگڑے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا اتفاق پیدا ہوگا اتحاد کی فضاء قائم ہوگی ناظرین آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ